ایم امی آئیشہ مادر آف دے ینگیسٹ 3D انیمیٹر آف پاکستان عبدالاہد آپ سب اسے جانتے ہوں گے تو یہ ویڈیو سپیشلی میں پیرنٹنگ منٹورشپ کے بارے میں لے کے آئی ہوں کہ اگر اہد تین سال کے اندر ایک بہت بڑا گول اچھیف کر سکتا ہے دیجیٹل دنیا میں اور پاکستان کے لیے فخر کا باعث بن سکتا ہے تو آپ کے بچے بھی بن سکتے ہیں تو تو آپ کے ساتھ میں بچوں کو کس طرح دیجیٹل سکل سکھائے جائیں کس طرح ان کا انٹرسٹ بڑھ کر آ رکھا جائیں کس طرح ان کی گول سیٹ کیا جائیں ان کی ڈائریکشن سیٹ کی جائیں یہ ساری چیزیں ہمیں آپ لوگوں کو اس چینل پر سکھاؤں گی مجھے بہت سارے کیوریز آتی ہیں میرے ایمیل پر انسٹرگرام فیس بک پر اور پیرنٹس مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے منٹورز کریں کیسے ہم ان کو دیجیٹل سکل کی طرف لکھیں وہ تو کارٹونز ہی نہیں چھوڑتے ہیں اور زہر سے بات ہے میں انڈیویجولی ہر ایک سے بات کر کر وہ تو بندہ تھک جاتا ہے اور ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو پر ایک ویڈیو بناؤں اور پرابر ان پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ ارلی ایج میں سکل سیکھے اور ارننگ بھی کرے اور ارلی ایج سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ ٹیپیکل نائن ٹو فائی والی دوڑ میں نہ شامل ہو نائن ٹو فائی is important میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہی ایڈکیشن is really very big thing میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہی لیکن جو مین مقصد ہے وہ ہمارا کچھ اور ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے انٹرپرینئرشپ وہ ہونا چاہیے فائنینشل فریڈم وہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے سوفٹرز بنانے والے بنیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہم نے بچوں کو دینا ہوتا ہے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے باقائدہ طور پر بات کا آواز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تمام پیرنس کے ساتھ جو کہ اپنے بچوں کو لے کے پریشان ہیں کہ وہ دن رات گیمز کھیل رہے ہیں دن رات کارٹنز دیکھ رہے ہیں ہم کیا کریں ان کا تو پریشان ہونے کی بلکل بات نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے جو لوگ عبدالاہد کو نہیں جانتے یعنی کہ جس کا اپنا برینڈ ہے اہد انیمیٹس کے نام سے اور وہ اب نہ صرف 3D انیمیشن سیکھ کے سرویسز دے رہے ہیں بلکہ مزید اگلے سوفٹرز بھی سیکھ رہے ہیں اور اپنی چینل پہ اچھے انداز میں سکھا بھی رہے اپنے ایج کے بچوں کو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اہد انیمیٹس کا چینل ہے تو آپ لوگ بہے اہد کی بارے میں جانئے اس کی سٹوری دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ ویڈیو کانٹینیو کریں تاکہ آپ کو مین ٹاپک میرا سمجھ آئے تو ابھی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں آپ لوگ سے صرف چند پوائنٹس ڈسکس کروں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ اگر پیرنٹس کی دلچسپی ہے ان ویڈیوز میں جس طرح وہ مجھے انگوکس کرتے ہیں اور مجھے سوالات کچھتے ہیں اور اگر وہ چاہیں گے تو پھر میں اس کو پرابر ایک سیریز بنا دوں گی جس میں ہم پریکٹیکل چیزیں آپ کو سکھائیں گے کر کے بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے بچے کی منٹورشپ کرنی ہے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ کمپلیٹ جرنی آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں جو کہ آہد کے ساتھ دیوان سے ابھی تک میری رہی تو میں وہ بھی اگلے کچھ دنوں میں آپ لوگ کے لئے بنا دوں گی اگر آپ لوگ چاہیں دیفنیٹلی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کی منٹل ہیلتھ یا ان کی اپروچ یا ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ نے بھی ایک بچپن گزار رہا ہے میں نے ایک بچپن گزار رہا ہے اب ہمارے بچے اس فیض سے گزار رہے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ بچوں کا صرف کھیل کود پر دھیان ہوتا ہے وہ فوکس والی چیزیں نہیں کر پاتے ماں سوائے اس کے جس میں ان کا شوق ہو اور سٹیڈیز کی طرف بھی مہت مشکل سے آتے ہیں اور خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا، گیمز، موبائل، ٹی وی ان چیزوں نے تو زندگی کو بفکل بدل کے رکھ دیا ہے اور بچے فیزیکل ایکٹیوٹیز سے تو خیر بہت ہی دور ہو گئے لیکن وہ فیملی ٹائم اور ان چیزوں سے بھی کافی دور ہو گئے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب سکول سے آ رہا ہے تو وہ تھکا ہوتا ہے اور آتے ساتھ سکرین پر بیٹھ جاتا ہے اور گھنٹوں کاٹون چل رہتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو شور پسند نہیں تنگ آ رہے ہیں بچوں کو گیم دلا دی ٹھیک ہے باز رہوں کی موبائل پر بچوں کو گیم دے دیتے ہیں کوئی ٹیبلٹ پر دے دیتے ہیں کوئی باقاعدہ ان کو خرید کے دیتے ہیں پی ایس فور، فائر، سمتنگ لائک دیتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس وہ سہولتے موجود ہوتی ہیں ساری آج کل ہر گھر میں موبائل بھی موجود ہے اکثر ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ یا کمپورٹر لازمی موجود ہیں بھلے وہ لو سپیکس کے ہوں لیکن موجود لازمی ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے اس پر گیمز کھیلتا ہے اور ٹھو آؤٹ اپنا ٹائم اس طرح زائع کرتا ہے ٹھیک ہے تو والدین شروع میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھی ہاں یہ ٹھیک ہے بچہ مصروف ہے اپنی دھیانے لگاوا ہے شور شابہ نہیں کر رہا باہر نہیں نکل رہا گندے پچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا تو ٹھیک ہے اٹس اوکے لیکن آہستہ آہستہ پیرنٹس کو ریلائز ہونا شروع جاتا ہے جب بچہ حد سے زیادہ زید کرتا ہے کام نہیں کرتا ہومورک کیلے نہیں اٹھتا آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا بس اس کا ساڑھا دھیان موبائل میں گیمز میں لگا ہوتا ہے تب پیرنٹس کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بھی تھوڑا غلط ہو گئے بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے ہمارا بات ہی نہیں سن رہا موبائل میں گھسا رہا ہے گیم میں کھیل رہا ہے پڑھائی میں بھی ویک ہو رہا ہے تو پھر پیرنٹس کو کافی تشویش ہو جاتی ہے اس بات کی جو کہ ان کو ڈے ون سے ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں دیر آئے درست آئے یہ تشویش جو ہے یہ لازمی ہے یہ ہونی چاہیے والدین کو کہ ہاں یہ گڑ بڑ ہو گئی چیزیں ہیں اب ان کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں فکس کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر چیز پر پابندی لگا دیں اور سے لے لیا میں نے آپ کا موبائل لے لیا آپ کا ٹیبلٹ نہیں ہے اس کے بعد کمپیوٹر کو ہاتھ کو نہیں لگایا گا وغیرہ وغیرہ اس طرح نہیں ہوگا دیکھیں یہ جس طرح ہر دور کی ایک ضرورت ہوتی ہے ایک روٹین ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں تھا کہ ڈائجسٹ پڑے جا رہے ہیں اور ہم اپنے والدین سے چھپ کے گھنٹوں پڑا کرتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا تو اس طرح اب اس دور میں بس یہ ہے کہ کیمز ہیں کارٹونز ہیں تو یہ چیزیں ہم ان کو روک نہیں سکتے نہ ہمیں روکنے چیئے کیونکہ اگر ہم روکیں گے تو وہ چھپ چھپ کے وہ چیزیں کریں گے اپنی دوستوں کے ساتھ جا کے کریں گے اور وہ چیز پھر زیادہ ہمیں پریشان کرے گی کہ پتہ نہیں بچہ کوئی غلط چیز نہ دیکھ لیں تو اس لئے بہتر ہے کہ بچے کو وہ چیزیں گھر پہ ہی پروائیٹ کی جائیں تاکہ بچہ کسی اور کی چیزوں کو دیکھ کے ترسے نہ اور بچے کے ذہن میں یہ تجسس نہ ہو کہ بھئی میں فلان کارٹون دیکھ لوں فلان مووی دیکھ لوں فلان گیم کھیلوں دوست بڑی تعریف کرتے ہیں کلاس میں ٹھیک ہے تو اس کو ایک ٹو گھر پہ چیز موجود ہونی چیز ہے لیکن جو مین چیز ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے یہ بہت نین پوائنٹ ہے کہ آپ بچے کو گیم بھی کھیلنے دیں کارٹون بھی دیکھنے دیں مانا مت کریں صرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو اس کا سکیجول بنانا ہے کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک آپ کارٹون دیکھیں گے لیٹس سپورز پہلے وہ تین گھنٹے کارٹون دیکھتا تھا تو اب آپ کیا کریں اس کو چالیس منٹ کیلے کریں کہ یہ فورٹی منٹ سے آپ کارٹون دیکھیں گے اس کے بعد آپ سسٹم سے اٹھ جائیں گے اور آپ اپنا ہوم وک کریں گے یا کھیلیں گے یا سمتھنگ لائک دی ٹائم کو لیمیٹڈ کر دیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک ایک بات دوسری چیزیں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچے کوئی غلط چیز میں سامنے نہ بھی ہوئیں تو غلط چیز نہ کلک کر لیں کہ کوئی غلط گیم نہ دیکھ لیں بچے کے سامنے کو ایسے ایڈز تو نہیں آرہے تو اس کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا براوزر کے اوپر آپ ایڈ بلوک ایکسٹینشن لگا لیں آپ اس کی ہسٹری آن کریں تاکہ آپ گاہے بگاہے چیزیں چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے اور آپ ٹائم باقاعدہ نوٹ کیا کریں کہ وہ کئی زیادہ ٹائم نہ لگائے اور اس کی جو سکرین ہے خاص طور پر وہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ رکھنی ہے جہاں پہ جب سارے لوگ آتے جاتے اس کی سکرین دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ یعنی کہ ہم نے اسی کارٹون اسی گیم کی ٹائم کو تھوڑا لیمیٹیڈ کر کے چیک انڈ بیننس رکھ کے ان کو وہ چیزیں پروائیڈ کی بھی ہیں ہم نے کسی چیزیں پابنجی نہیں لگائی یہ سٹیپ نمبر وان سٹیپ نمبر ٹو کیا ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ بچے کو اب آہستہ آہستہ دیجیٹل سکیلز کی طرف لے کے آنا ہے دیکن دیجیٹل سکیلز سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یا کوئی بھی سکیلز سیکھنا معمولی بات نہیں ہے یہ ایک بڑی چیز ہے تو ہم ایک گم سے کسی بچے کو کسی سوفٹر پر نہیں مٹھا سکتے اس کے لیے جو پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس بچے کا ذہن بنایا جائے اس کے ساتھ ڈسکیشن کی جائے لیٹس سپورز میں ایلسٹریٹر کی بات کر رہی ہوں فوٹو شاپ 2D انیویشن 3D انیویشن کی بات کر رہی ہوں میں بچے کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی ایلسٹریٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ اتنی ارننگ کر سکتے ہیں یا سمتنگ لائک دے تو میں اسے کہوں بھی آپ بھی سیکھنا شروع کرو ایسا نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو اپنے پاس بٹھا کے یوٹیوب پہ کچھ چیزیں بتائیں گے کوئی مزے مزے کی چیزیں کہ لیٹس سپورز ہم نے کوئی بہتر سبردست آرٹ بنایا لیٹس سپورز کارٹون جیسے عبداللہ حد کو میں کارٹونز دکھاتی تھی فروزن کنگ فو پانڈا یہ دیکھیں یہ کیسے بنے ہوں گے یہ کتنی بہترین انیمیشن ہے کتنے خوبصورت ویولز ہیں یہ بنے کیسے ہوں گے یہ ڈسکشن شروع کریں بچے کے ساتھ یہ کیسے بنے ہوں گے یہ جب سوال بچے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ چیز بنی کیسے ہے میں یہ گیم کھیل رہا ہوں یہ بنی کیسے ہے تو جب یہ سوال آہستہ آہستہ آپ بچے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پھر آپ بچے سے کہیں گے چلے ہم دیکھتے ہیں یہ چیز کیسے بنتی ہے تو پھر آپ اس ٹاپک کو سرچ کریں گے ہاو ٹو کریئٹ اے بیسک گیم سمتھنگ لائک دیکھ ہاو ٹو کریئٹ 3D انیمیشن ہاو ٹو کریئٹ کیوٹ ڈیزائنز ان ایلسٹریٹر یہ ٹاپک آپ سرچ کریں گے اس کے سامنے بچے کے سامنے تاکہ وہ سیکھے کہ ہاں ماں کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے پھر ماں نے یوٹیوب پہ جا کے جہاں پہ ہم ہمیشہ یہی لکھتے ہیں کہ موٹو پتلو کاٹون یا فلاں کاٹون وہاں سرچ باکس میں جا کے ماں نے لکھا کہ ہاو ٹو کریئٹ 3D کاٹون ہاو ٹو کریئٹ کیوٹ ہاؤس ان ایلسٹریٹر یا فوٹو شاپ کوئی چیز لکھی کوئی سرچ کر رہی ہے ماما انہوں نے یوٹیوب سے کوئی کام کی چیز پوچھے تو جب یہ پوچھا تو آگے دیکھتے ہیں جی پوئے برمار ہے یوٹیوب بھراب ہے اس نے اتنی زبردست ٹوٹوریلز آپ کو دے دیئے پھر کیا ہوگا آپ اس میں سے کچھ ٹوٹوریلز کھول کے دیکھنا شروع کر دیں گے بچے کے ساتھ بچے بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کوئی آٹھ دس ٹوٹوریلز دیکھیں اور وہ پروسس بیکنڈ پہ سکھائیں بچے کو چاہے وہ انگلیش کے ٹوٹوریل ہو چاہے اردو کے ہو دیکھیں جس کی سمجھ آ رہی ہو آپ کو بھی بچے کو بھی اب یہ وہ پروسس ہے جس میں ماں کو پورا پورا انوال ہونا پڑتا ہے بچے کے ساتھ یا پھر اگر فادر فری ہے جو کہ زیادہ تر آفیس میں ہوتے ہیں اگر وہ فری ہے تو وہ بیٹھ کے بچے کے ساتھ اس چیز کو پہلے ایکسپیرینس کریں ٹوٹوریلز دیکھیں تو جب کافی سارے ٹوٹوریلز دیکھیں گے آپ تین چار دن کہ اچھا فائنل پروڈکٹ یہ تھا اور یہ ٹوٹوریل میں ایسے بن رہا ہے بڑی ایک زبردست فیلنگز آتی ہیں اچھا یہ چیز ایسے بنتی ہے question number one کیا تھا کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے تو اس کے جواب میں جو پہلا سٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا یہ چیز ایسے بنتی ہے پھر آتا ہے تیسرا سٹیج بچہ خود آپ سے کہے گا یا آپ بچے سے کہو گے ہم بھی ٹرائے کریں یہاں سے جرنی کا آواز ہوتا ہے تھرڈ سٹیج پہ جب ہم پہنچتے ہیں کہ کیا ہم بھی ٹرائے کریں ماما میں ٹرائے کروں بیٹا آپ ٹرائے کر سکتے ہو یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمیں مجھے یا میرے بچے کو اویرنس مل گئی ہے کہ میں نے اپنے کارٹن کا ٹائم کم کر دیا میں نے اپنے گیم کا ٹائم کم کر دیا میری ماما کا محروف پر چیک ان بیلنس ہے میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھ سکتا تو وہ محتاط ہے پھر اس کے بعد ماں اس کے ساتھ باقاعدہ دلچسپی لے کے کچھ چیزیں دیکھ رہی ہے سوال پوچھ رہی ہے پھر کیوں ریسرچ کرتی ہے پھر ٹوٹرولز دیکھتی ہے تو پوری انوالمنٹ کے بعد بچے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں میں نے یہ چیز سکھنی ہے تو یہ ہوتی ہے وہ مین چیز جو آپ نے بچے کو دینی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ مائن سیٹ جو سب سے پہلے آپ نے اپنا بدلنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کا مائن بھی بدل گیا تو جو یہ پوائنٹ پہ جب آپ لوگ آگئے اس کے بعد پروپر ایک جرنی کا آغاز ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے بچے کو پھر اگلی چیزیں سکھانی ہے سمجھانی ہے کیونکہ وہ بڑی آساب شکن فریض ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو خود حوصلے میں رہنا ہوتا ہے بہادر بننا ہوتا ہے موٹیویٹڈ رہنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بچے کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسی سیریز کو آگے برقرار رکھوں اور آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں تو مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ لوگ کے ذہن میں یہ چیزیں خیئر ہوئیں جو میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی اور اگر آپ لوگ کے ذہن میں مزید سوالات ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پور سکتے ہیں یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دیا ہے یہ سوچ کے مایوسی تو کافی ہوتی ہے لیکن پھر یہ سوچ کے بڑی امید ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ارلی ایج سے ہی اگر یہ مائنسیت دیں سکلز دیں تو کل وہ ہماری جگہ پر ہوں گے تو وہ ریگریٹ نہیں کریں گے وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہوں گے وہ اپنے ملک کے لیے بائیس تئیس سال کی ایج میں ہی کافی کچھ کر چکے ہوں گے ان کو جاب دوننے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے انڈر ٹیمز کام کر رہے ہوں گے یہ میں مزاگ نہیں کر رہی یہ میں کوئی خواب خیال والی بات نہیں کر رہی یہ میں پریکٹیکل باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میری اپنی کیس سٹڈی ہے یہ اور نہ صرف عبدالاہد بلکہ ماشلہ سے اس کی چھوٹی بہن عائشہ اس کی مزید چھوٹا بھائی عبدالسمد اور آمنہ وہ بھی اسی فیض سے گزر رہے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ایجز کے ہیں اگر آپ لوگ کہنا کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو this is wrong میرے پاس جو کیس سٹڈی ہے آمنہ ابھی پانچ سال کی ہے عبدالسمد ابھی نو سال کا ہے عائشہ بارہ سال کی ہے اور عبداللہد تیرہ سال کا ہے تو میرے پاس ہر ایج گروپ کی کیس سٹڈی ہے تو this is not impossible صرف آپ کی توجہ چاہیے اپنے بچوں پر رحم کیجئے اپنے بچوں کے لیے جہیز یا زمین یا مکان وہ بنانے سے پہلے اپنے بچے کو سکلڈ کریں اس کو ہنر دیں وہ ہنر جو کہ اس وقت ان ڈیمانڈ ہے یا فیوچر میں وہ خور زیادہ ڈیمانڈ میں ہوگا اور آپ کے بچے کی ایک ویلے ہوگی اور اتنے تف کمپٹیشن میں آپ کا بچہ سٹینڈ آؤٹ کر سکے گا we can do it, together we can ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ